وزیر آزم کا امریکی استادر سے ٹیلی فانک رابطار ٹرمپ کا 35 منٹ طویل گفتگو میں مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کاوشیں تیز کرنے کا اندیا وزیر خارجہ کہتے ہیں امران خان نے ٹرمپ کے سامنے موقف بھرپور طریقے سے رکھا اور کشیدگی کے تناظر میں موڈی سے بات کرنے کا کہا اس کے بعد ٹرمپ نے بھارتی وزیر آزم پر کشیدگی کم کرنے کے لیے زور دیا بھارت کا مکروح چہرہ دکھانے پر موڈی سے اخبہ ہو گئے بھارتی وزیر آزم نے ٹرمپ کو امران خان کی شکایت لگا دی موڈی کی امریکی استادر سے تیس منٹ طویل گفتگو کہا امران خان کے بیانات آمن خراب کر رہے ہیں وائٹ ہاؤس کے مطابق ٹرمپ کا موڈی کو کشمیر پر کشیدگی کم کرنے کا مجفرہ عامی شیف جنرل کمر جاوید بازوہ کی مدت ملازمت میں تین سال کی توسیح وزیر آزم نے موجودہ میاد پوری ہونے پر مزید تین سال کے لیے سپاہ سالار مقرر کر دیا جنرل کور جاوید بازوہ نومبر دو ہزار بائیس تک بطور عامی شیف ذمہ داریاں سر انجام دیں گے وزیر آزم آفس نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا فیصلہ آمن کوششوں اور سیکیورٹی صورتحال کے تناظر میں کیا گیا جنرل بازوہ نے اپنی تائناتی کے دران قبائل علاقوں میں امن بحال کیا لاکھوں قبائلیوں کی آبادکاری کے بعد پیش آنے والے مسائل حل کیے وطن کی سرحدوں کا بہترین دفاع کیا اگلے موچوں پر جوانوں کا حوصلہ بڑھایا کشمیر اور شمالی علاقہ جاب کے معاملات کا بوسی تجربہ رکھتے ہیں آپ کو یہ دوبارہ کہہ دوں کہ میری اطلاع یہ ہے جی جی مستند کے جنرل کمہرج جعوید ماجوا انہوں تیس سومبر کے بعد بھی ہمارے آرمی چیف ہیں نائنٹی ٹو نیوز نے آرمی چیف کے مدت ملازمت میں توسیع کی خبر پہلے ہی دے دی تھی پچیس جولائی کو پروگرام ہو کیا رہا ہے میں سینئر تجزیہ کار آرمی نظامی نے انکشاف کیا تھا کہ آرمی چیف جنرل کمہرج جعوید بازوا کی مدت ملازمت میں توسیع کی جائے گی وزیر آزم امران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج گیارہ بجے ہوگا وزیر خارجہ کابینہ کو کشمیر سے متعلق پیش رف پر بریفنگ دیں گے دنیا کشمیریوں کی حمایت میں باہر نکل آئی ملک ملک مظاہرے اٹلی کے شہر بریشیا جنوبی کوریا کے دارالحکومت سیول برطانوی دارالحکومت لندن اور نیوزیلینڈ کے شہر ہیملٹن میں احتجاج تہران میں اقوام متحدہ کے دفتر اور بھارتی صفارت خانے کے باہر مظاہرہ کینیڈا اور امریکہ میں بھی کشمیر کی آزادی کنارے بھارتی پانی سے ملکی دریاؤں میں سلابی صورتحال نڈی ایم اے نے ملک بھر میں امرجنسی نافذ کر دی وزیر اعلیٰ عشبان مزدار کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس مطالقہ اداروں کو الیرٹ رہنے کا حکم سلابی ریلے سے قبل انقلاع یقینی بنانے کی ہدایت ایپی انتظامیہ کو انتظامات مزید موثر کرنے کے لیے خط لکھ دیا ادھر انڈس وارٹر کمیشن آف پاکستان کا مسلسل دباؤ بھارت نے پانی کے بہاو کی صورتحال کے عداد و شمار فراہم کر دیئے ہنڈی پرسنٹ گراچی پہ امرجنسی ٹکلئر کرنی پڑے گی ٹوٹل سسٹم کولیپ ہوا ہے کراچی کا تین سال سے کہہ رہا کراچی میں گندگی اور غلازت کی دھیر ایک دوسرے پر الزامات کا سلسلہ جاری سعید غنی نے کلین کراچی مہم کو گندگی مہم کا لقب دے دیا وسیم اختر کہتے ہیں کراچی کو وفاق اون کرتا ہے نہ ہی سن چندہ مانگ کر صاف کر رہے ہیں مہر کراچی آج دس بجے سفائی مہم کا بھی آغاز کریں گے علی زیدی کا شہر کو آفت زدہ قرار دینے کا مطالبہ کراچی صدر ملکی سٹار کے قریب فائرنگ لڑکا زخمی احمد اپنی گاڑی کھڑی کر رہا تھا کہ چار کولیس احوالوں نے فائرنگ کر دی کولیس احلکار نشے کی حالت میں تھے زخمی کے چچا کا بیان شہریوں کا فائرنگ کرنے والے احلکار پر تشدد رینجرز نے صدر تھانے کے حوالے کر دیا ڈی ایس پی صدر کور آصف کا کہنا ہے کہ احلکار ادنان گرفتار باقی تین بھی حراست میں ہیں کراچی میں سوپر ہائیوے احسن آباد کے قریب ٹرکی ٹکر دو موٹر سائیکل سوار جامحہد لاشیہ باسی شہید اسپتال منتقل جج ارشد ملک ویڈیو سکینڈل کی سمات آج ہوگی ایف آئی اے نے رپورٹ تیار کر لی انکواری ٹیم نے شہباز شریف اور مریم نواز سے بھی تفتیش کی ذرائع کے مطابق شہباز شریف نے سارا معاملہ مریم نواز اور مریم نواز نے سارا ملبا ناصر بٹ پر ڈال دیا بولی جج کی ویڈیو بنانے میں ان کا کوئی کردار نہیں متحدہ اپوزیشن نے اسلام آباد لوگ ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا رہبر کمیٹی کو ایک ہفتے کے اندر چارٹر آف ڈیمانڈ تیار کرنے کا ٹاسک خیبر پختون خواہ میں پولیو وائرس بے قابل وزیراعظم عمران خان نے نوٹس لے لیا وزیراعظم سیکیٹریٹ میں قل ہنگامی اجلاس طلب وزیراعلا خیبر پختون خواہ چیف سیکیٹری کو شرکت کی ہدایت وزیراعظم کے پولیو معاون بابر بین اطاب بریفنگ دیں گے وفاقی وزیر سہت اور عالمی اداروں کے نمائن دے بھی شرکت کریں گے امریکہ نے آئین ایف معاہدے سے نکلنے کے بعد ممنوع میزائل کا تجربہ کر دیا امریکی فوج نے پانسو کلومیٹر مار کرنے والے ٹروز میزائل کا تجربہ کیا پانسو کلومیٹر یا اس سے زیادہ مار کرنے والے میزائل آئین ایف معاہدے کے تحت ممنوع تھے امریکی ارکانی کانگرس الہان عمر اور راجدہ طولیب کی منیسوٹا میں پریس کانٹرنس قانون سازوں کی اسرائیل کے دورے کی منسوخی پر ٹرمپ اور نیتین یاہو کی مظلمت الہان عمر کا امریکہ سے اسرائیل کی امداد پر شرائط لگانے کا مطالبہ کہتی ہیں اسرائیل کی امداد کا انحصار فلسطینیوں کے انسانی حقوق کو عزت دینے پر ہونا چاہتی ہیں حسن علی آج بھارتی دوشیزہ سامیہ کو جیون ساتھی بنائیں گے نکاح کی تقریب دوبائی میں ہوگی دونوں کے اہل خانہ اور قریبی دوست ہی شرکت کریں گے دلہن کی رختتی تین ماہ بعد ہوگی حسن علی مہدی کی تقریب میں چہکتے رہے سامیہ کے ساتھ فوٹو شون بھی کروایا دوبائی کے ریکزار میں حسن علی کا دوستوں کے ہمراہ اللہ کللا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نائنٹی ٹو نیوز کے ساتھ میں ہوں امان علی خان اگلائنز آپ نے جانی بولٹن کا آغاز کریں گے امریکی ارکان کانگریس الہان عمر اور راجدہ طولیب کی منیسوٹا میں پریس کانفرنس قانون سازوں کی اسرائیل کے دورے کی منسوخی پر ٹرمپ اور نیتن یاہو کی مزمت الہان عمر کا امریکہ سے اسرائیل کی امداد پر شرائط لگانے کا مطالبہ سامنے آیا کہتی ہیں اسرائیل کی امداد یہودیوں کی آبادکاری کی وسط روکنے سے منسلک ہونی چاہیے اسرائیل کی امداد کا انحصار بھی فلسطینیوں کے انسانی حقوق کو عزت دینے پر ہونا چاہیے امریکی ارکانی کانگریس الہان عمر اور راجدہ طولیب کی منیسوٹا میں پریس کانفرنس کہا کہ قانون سازوں کی اسرائیل کے دورے کی منسوخی پر ٹرمپ اور نیتن یاہو کی مزمت کرتے ہیں الہان عمر کا امریکہ سے اسرائیل کی امداد پر شرائط لگانے کا مطالبہ بھی سامنے آیا کہتی ہیں کہ اسرائیل کی امداد یہودیوں کی آبادکاری کی وسط روکنے سے منسلک ہونا چاہیے ادھر وزیراعظم عمران خان اور امریکی سادر ڈانلڈ ٹرمپ کے ماں بین ایک مرتبہ پھر ٹیلی فانک رابطہ ہوا سادر ٹرمپ نے خطے مقشیدگی پر تشریش کا اظہار کیا ان کا کہنا تھا کہ خطے میں امن کو ہر صورت برقرار رکھنا چاہیے صفارتی ذرائع کے مطابق وزیراعظم عمران خان کا چار دن میں امریکی سادر ڈانلڈ ٹرمپ سے دوسرا ٹیلی فانک رابطہ ہوا ہے دوبارہ رابطے میں گفتگو کا دورانیہ 35 منٹ رہا امریکی سادر ڈانلڈ ٹرمپ نے مسئلہ کشمیر کے حل کیلئے کاویشیں تیز کرنے کا اندیاب ہی دیا ہے خطے میں قشیدگی پر تشریش کا اظہار کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اسے فوری تار پر ختم ہونا چاہیے اور خطے میں امن کو ہر صورت برقرار رہنا چاہیے دونوں رہنماؤں کے درمیان ٹیلی فانک گفتگو کے دوران وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور سیکرٹری خارجہ سحیل محمود بھی موجود تھے وزیراعظم عمران خان کی ڈانلڈ ٹرمپ سے سولہ اگست کو بھی گفتگو ہوئی تھی جس میں وزیراعظم پاکستان نے موقف سے آگاہ کیا تھا